سلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فائقہ معظم اور میں ہوں افشین قریشی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور بولیٹن کا آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے بڑی خبر سے بولیٹن کا آغاز کریں گے اسرائیل اور حماس میں چار اوزہ جنگ بندی کا معاہدہ تیپا گیا ہے اسرائیل نے غزہ کے یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے اسرائیل کی کابینہ نے کسرت رائز سے معاہدہ منظور کیا اس معاہدے کے بدلے حماس پچاس اسرائیل یرغمالیوں کو رہا کرے گا جنگ بندی میں چار دن کا وقفہ ہوگا میڈیا کے امریکی میڈیا کے مطابق معاہدے میں اسرائیلی جیلوں میں قید ایک سو پچاس پلسطینی قیدیوں کی رہائی بھی ہوگی اپنی سکرینز پر معاہدہ دیکھ سکتے ہیں جس میں معاہدے کی تفصیلات ہیں اس چار روزہ جنگ بندی کے معاہدے میں قطر نے اہام کردار ادا کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن اور حماس رہنماؤں کے جانت سے دو تین روز سے مذاکرات سے مطالق بیانات آ رہے تھے جس پر آج عمل درامت ہوا ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان سنتالیس روز سے جنگ جاری ہے اسرائیلی بمباریت فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جس میں پانچ ہزار زائد بچے اور تین ہزار سے خواتین شامل ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں آپ کو اسرائیلی بمباری سے چودہ ہزار بچے شہید ہوئے ہیں اسرائیل اور حماس میں چار روزہ جنگ بندی کا معایدہ تیپ آ گیا ہے اسرائیل نے غزہ کے یرغمالیوں کی رہائے کے معایدے کی منظوری دے دی ہے اسرائیل کی کابیرہ نے کسرت رائے سے معایدہ منظور کر لیا ہے اس معایدے کے بدلے حماس پچاس اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گا جنگ بندی میں چار دن کا وقفہ ہوگا امریکی میڈیا کے مطابق معایدے میں اسرائیلی جیلوں میں قید ایک سو پچاس فلسطینی قیدیوں کی بھی رہائی ہوگی اب اپنی سکرین پر اس وقت یہ معایدہ دیکھ سکتے ہیں جس میں معایدے کی تمام تفصیلات ہیں اس چار روزہ جنگ بندی کے معایدے میں قطر نے اہام کردار ادا کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن اور حماس راہنماؤں کی جانس سے دو تین روز سے مذاکرات سے متعلق بیانات آ رہے تھے جس پر آج عمل درامت ہوا ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان سنتالیس روز سے یہ جنگ جاری ہے اسرائیلی بمباری سے چودہ ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جس میں پانچ ہزار سے زائد بچے اور تین ہزار سے زائد خواتین شامل ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں اسرائیل اور حماس میں چار روزہ جنگ بندی کا معایدہ تیپ آ گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے